اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ جیسے آپ لوگ کو پتا ہے کہ 14 فیبرری ہے اور ویلنٹائنز کے منارے پر اندر اور اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والوں کا دن ہے اور لوگ جو ہیں اپنے ویلنٹائنز کو روز دیتے ہیں گفت دیتے ہیں تو کیا آپ لوگ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے ویلنٹائنز کی ہسٹری کیا ہے مطلب یہ ویلنٹائنز ہے کیا اور یہ کیوں منایا جاتا ہے اور یہ کس طریقے سے تاریخ کے اندر رونما ہوا اور کس طریقے سے آیا اور اس کی ایکشل میں کیا ہسٹری تھی اور سب سے بڑی بات یہ جو نام ہے ویلنٹائنز یہ تھے کون ویلنٹائنز ویلنٹائنز دے تاریخ میں فیسٹ آف ویلنٹائنز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ویلنٹائنز لوگز ویلن جو ایک لیٹن لینگویج کا ورڈ ہے اس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بریف این پاورفل تھرڈ سینچری تک جتنے بھی سینٹ گزرے ہیں ان سب کے نام میں ویلنٹائن لگایا جاتا تھا اور یہ ایک عام سی بات تھی لیکن جس ویلنٹائن کا ذکر ہم لوگ کر رہے ہیں یہ روم کے تھرڈ سینچری کے سینٹ تھے جن کا نام تھا سینٹ ویلنٹائنز بہت سارے سینٹ گزرے ہیں جن کو شہید کر دیا گیا تھا رومن ایمپائر کے اندر وجہ یہ تھی کہ وہ کرسچنز کمیونٹی کو سپورٹ کرتے تھے ان کا خیال کرتے تھے ان کیلئے کوششیں کرتے رہتے تھے ان کی مشکلات کو دور کرنے کیلئے تو جو رومن ایمپائر تھا اس کو یہ چیز پسند نہیں تھی اس نے بہت سارے جو سینٹ سے ان کو شہید کر دیا تھا ویسے تو بہت سارے سینٹ گزرے ہیں لیکن جن سینٹ کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں وہ سینٹ ویلنٹائن آف روم ہے کہتے ہیں کہ ارلی رومن ایمپائر نے بہت سارے سینٹ کو شہید کر دیا تھا اور بہت ساروں کو جیل میں ڈال دیا تھا اس میں سے ایک سینٹ ویلنٹائنز بھی تھے کہتے ہیں کہ سینٹ ویلنٹائن نے اس وقت کے جیلر کی بیٹی جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی اس کی آنکھوں کی روشنی لانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا تھا اور وہیں سے ان دونوں میں محبت ہو گئی تھی ایک یہ بات بھی ہے دوسری یہ کہ سینٹ ویلنٹائن نے اپنی ایگزیکیوشن یعنی پھانسی سے ایک رات پہلے جیلر کی جو بیٹی تھی ان کو خط لکھا تھا اور اس خط کے اینڈ میں انہوں نے باقیدہ یہ منشن کیا تھا کہ یورس ویلنٹائن اور ایک اور بات ہے کہ اس وقت جتنے بھی رومن ہوتے تھے ان کو فوج ملائے جاتا تھا اور سولجر بنایا جاتا تھا اور ان کی شادیاں نہیں ہوتی تھی تو یہ چھپ کے ان کی شادیاں کرواتے تھے اور اس وجہ سے ان کو جیل ہو گئی تھی تو یہ ساری کہانیاں ہیں ان کا کوئی پروپر ریفرنس نہیں ہے ابھی تک لیکن یہ اسی طریقے سے سٹوریز چلتی رہتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں لوگوں کو مگر یہ ساری باتیں کنٹری ٹو کنٹری ویری کر رہی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کا بلیف ہے کہ وہ سولجر کی شادیاں کرواتے تھے چھپ کر تو کچھ کنٹریز میں یہ بلیف ہے کہ انہوں نے جیلر کی بیٹی کو لیٹر لکھا تھا جس کے انڈ میں یہ منشن تھا اور کچھ لوگ کا تو واقعی میں یہ بلیف ہے کہ انہوں نے جیلر کی بیٹی کی آنکھوں کی روشنی واپس لے آئے تھے جس کی وجہ سے ان دونوں میں محبت ہو گئی تھی لیکن ایک رات بس رہتی تھی اس کے بعد ان کو پھانسی دے دی گئی تھی لیکن ان تمام باتوں کا ہمیں کوئی پروپر ریفرنس نہیں ملتا ہے یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے لوگوں سے سنی ہیں یا بس کلچرل کی وجہ سے ہمیں پتا چل گئی ہیں ہسٹری میں ہمیں ان باتوں کا کوئی پروپر ریفرنس نہیں ملتا رومان کیتھلک ریلیجن کے ایک بہت مشہور پوپ ہے جن کا نام ہے پوپ گلیسیس من جو فور نائنٹی سکس اینی میں جن کی دیت ہوئی تھی انہوں نے ایک بک لکھی تھی جس کا نام تھا گلیسیس سیکریمنٹری یہ ایک رومان کیتھولک سکرپچر میں ہے بہت زیادہ پرانی بک ہے یہ فیسٹیبل یعنی سینٹ ویلنٹائنز دے یا فیسٹ آف ویلنٹائنز یہ انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا اور ان کی دیت پوپ گلیسیس کی جو دیت تھی وہ فور نائنٹی سکس ایڈی میں ہوئی تھی اور ان کی جو یہ بک تھی اسے ایٹھ سنچری کے اندر کمپائل کیا گیا تھا یعنی ایٹھ سنچری کے اندر ہم لوگوں کو پتا چل گا کہ ویلنٹائنز ڈے بھی ایک دے ہے 14th اور 15th سنچری میں ویلنٹائنز ڈے پوری دنیا میں کافی مقبول ہو گیا تھا اور دنیا بھر میں لوگ اپنے اپنے عقیدوں کے حساب سے اس کو سیلیبریٹ کرنے لگے تھے جرمنی میں، آسٹریہ میں، امریکہ میں، ہر جگہ سینٹ ویلنٹائنز کی گریف اٹلی کے ایک شہر ویا فیلمینہ میں واقع ہے یہ گریف کیا ہے ان کا اصل میں پورا سکیلٹن وہاں پر رکھا ہوا ہے ایک شیشے کے باکس میں اور سب سے فرنٹ پر ان کا سکل رکھا ہوا ہے جس کے سر پر لکھا ہوا ہے ویلنٹائنز اگر ہم رومن کیلنڈر دیکھیں 1962 کا تو اس کے اندر واضح طور پر ویلنٹائنز ڈے کا تصور ہے لیکن اگر ہم 1969 کا کیلنڈر دیکھیں رومن کیلنڈر تو اس کے اندر کسی قسم کا ویلنٹائنز ڈے کا ذکر نہیں ہے لیکن آج بھی ویلنٹائنز ڈے دنیا بھر میں منایا جاتا ہے ہر عقیدے ہر ریلیجن کے حساب سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقوں سے منایا جاتا ہے آسٹریہ میں الگ جرمری میں الگ ایوین اب پاکستان میں بھی اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے لیکن ایکچول میں جو ڈیٹ تھا وہ سینڈ ویلنٹائنز ڈے کی یاد میں منایا جاتا تھا means a day of love لیکن اس چیز کو اب کافی بدل دیا گیا ہے لوگ اپنے اپنے طریقوں سے مناتے ہیں اور اس میں کافی چینجز کر دی گئی ہیں جو ان کے love ones ہوتے ہیں ان کو گفٹس دیتے ہیں flowers دیتے ہیں chocolates دیتے ہیں اصل میں یہ day کچھ اسی طریقے کا منایا جاتا ہے اور اصل حقیقت سے تو لوگ بلکل دور ہیں اس کے اور ہاں ویلنٹائن سے ریلیٹڈ ایک بہت مشہور چیز ہے جس کا نام ہے the key of valentine جس کو ویلنٹائن's melody بھی کہا جاتا ہے اٹلیل کی ایک state ہے جس کا نام ہے پیڈوہ پیڈوہ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ورانٹوریو میسنٹ جارجو جس بہ ہے ایک جمل ہے جس کا نام ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ واللنٹائن سبی زندگی میں ایک سال وہاں آئی تھی اور وہاں پہ موجود امیلپسی کے بچوں یا وہ بچے جن کو سیزرز پڑھتے ہو پرے میں کیا طبیعت جن ٹھیک نہیں رہتی ان کو ان بچوں کو انہوں نے ایک کی دی تھی میٹل کی جس کو سینٹ واللنٹائن کی کہا جاتا ہے ایسا سو وینئر ان بچوں کو دی تھی اور آج بھی وہ کی نورترن ایڈلی کے اندر جرمنی کے اندر آسٹریہ کے اندر ایون سرزلینڈ میں بھی ایسا سووینئر ان بچوں کو دی جاتی ہے جو امپلیپسی کے ہوتے ہیں یا جن کو پرین سیزرز پڑھتے ہیں تاکہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے ایک روایت ہے ان کی رومن کیاتھولکس کی وہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں سو لوگ پوری دنیا میں اپنی منٹیلیٹی اپنے کلچر اور ٹریڈیشن کے حساب سے ویلنٹائنز ڈی کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کوئی ایک اوفیشل ڈی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو جس ایک سیلیبریٹ کیا جاتا ہے like a day of love سو یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی ویلنٹائنز ڈی سے ریلیٹیڈ مجھے کامیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کسی لئے اللہ حافظ مجھے کامیٹس میں ضرورت موسیقا 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 موسیقا